تو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک چیٹ جی پی ٹی کی ہیک شیئر کرنی ہے یا آپ ایک اسے ٹپ بھی کہہ سکتے ہیں اور بیسیکلی یہ ایک پرامٹ یوز کرنے کے بعد آپ کو اس کا ریزرٹ ملتا ہے اور یہ خود میں کافی ٹائم سے یوز کر رہا ہوں اور مجھے ابھی ریسنٹلیس کے سرچ اینجن کے اندر مطلب یہ جو پرامٹ یوز کرتا ہوں میں اس کے بعد مجھے کافی زیادہ ایڈوانٹیج ملا ہے اور یہ ایک سمپل سا پرامٹ ہے لیکن جس طرح آپ کو پتا ہے کہ گوگل میں اگر آپ سنپٹ کا جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس طرح ایک سمجھے کہ کی ورڈ ہے آپ کا ہاؤ ٹو نٹ اپ لانکٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ شروع میں دیکھیں گے تو سنپٹ کے اندر جو انسٹرکشنز ہوتے ہیں جو سٹیپ بی سٹیپ انسٹرکشنز ہوتے ہیں تو ان کے کافی زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ یا تو سنپٹ میں شو کریں یا تو گوگل اسے فیور کر دیں مطلب ٹاپ ٹین ریزلٹس کے اندر وہ پھر ڈپینڈ کرے گا کہ آپ کا کانٹنٹ کس طریقے کا ہے تو اس کو آسانی سے کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ چیٹ جی بی ٹی میں یہ پرامٹ ڈال سکتے ہیں میں یہ پرامٹ جو ہے اس کو میں ڈال دوں گا ڈسکرپشن میں تو آپ اسے کاپی کر سکتے ہیں اس پرامٹ کے اندر میں نے یہ لکھا ہے کہ provide details step by step instructions on how to knit a blanket break down each step offering clear explanations tips and any relevant visual aids or examples to make it easy for readers to follow along consider addressing common challenges or FAQs related to how to knit a blanket ensure that the keyword is naturally integrated into the instructions to enhance SEO یہ سمپل سا پرامٹ ہے اور آپ کو صرف جہاں یہ کیورڈ نظر آ رہا ہے how to knit a blanket یہ ایک مرتبہ یہاں آ رہا ہوگا اور دوسری مرتبہ how to knit a blanket یہاں پہ آ رہا ہوگا تو جو آپ پر کیورڈ ہوگا آپ یہاں پہ آکے ان کو replace کر دیں گے اپنے کیورڈ سے یہ پرامٹ سیف اس کے لیے مطلب تب کام آتا ہے جب آپ کے پاس informational articles یا کیورڈز ہو اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسا کیورڈ ہو جس کے اندر آپ instructions provide کر سکتے ہیں جیسے یہ how to knit a blanket تو اس کے اندر instructions obviously provide کے جائیں گے جیسا کہ step 2 step 3 تو پورا بتایا ہے کہ blanket کو knit کس طرح کرتے ہیں اور یہاں سے اب آپ کو chat gpt instructions دے گا دیکھیں یہ آپ چاہیں تو stand alone articles اگر آپ کو اس کے بنا نہیں ہے تو آپ بنا سکتے ہیں مطلب ایز ایز آپ نے copy کیا اور جا کے chat gpt میں paste کر دیا مگر اس سے اتنا ساتھ advantage نہیں ہوتا دیکھیں ان اس problem کا advantage یا جو step by step instructions ہوتے ہیں اس کا advantage تب پڑتا ہے جب آپ کے پاس already existing content ہو اس کے بعد آپ بیچ میں جیسے سمجھے کہ آپ کا کہیں نہ کہیں content ہے اور اس کے بعد آپ نے chat gpt کے اندر سے آپ چاہیں تو introduction شروع میں ڈال سکتے ہیں لیکن اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ instructions کو ڈالتے ہیں تو اگر آپ کا title ہے آپ title میں ڈالتے ہیں یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک اسے h2 heading کے اندر یہاں پہ مطلب یہ middle میں ہوگا آپ کا پہلے آپ کا content آگیا اس میں آپ نے بتا دیا کہ blanket کیا ہے یا knit کس طرح کرنا ہے instructions پھر آپ بعد میں دیں گے اب جس طرح یہاں سے اگر میں یہ instructions copy کروں تو میں انہیں یہاں ڈال دوں گا ٹھیک ہے اور faqs اب آپ کی مرضی ہے آپ چاہیں تو ڈالیں آپ چاہیں تو نہیں ڈالیں یا آپ کے content کو پر depend کرتا ہے کہ کس طریقے کا content ہے مگر یہ صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں جیسے سمجھیں کہ آپ کا topic ہے کہ all you need to know about blankets سمجھیں کہ یہ as an example آپ کا title ہے اور اس کے اندر آپ نے الگ الگ چیزیں بتائیے کہ which fabric is best اور اس کے علاوہ آپ نے الگ طریقے بتا دیے where to buy the best blanket یہ سمجھیں کہ آپ ایک بہت بڑھا article ہے اس میں آپ نے knitting کے بارے میں بتا دیا بیچ میں how to knit a cozy blanket اس کے بعد آپ یہ کر سکتے ہیں کہ materials needed step one step one step two آپ پھر یہ bolt ہوگیا step three آپ ہوگیا تو اس طرح سے آپ instructions بنا سکتے ہیں آپ دیکھیں instructions کا جس طرح میں نے کہا advantage ہوتا step by step instructions دیتے ہیں کسی بھی article میں تو جس طرح آپ یہ دیکھ رہے کہ یہ snippet آپ کا show ہوگیا مطلب یہ instructables تو کافی مشہور website ہے تو ایک snippet show ہوا اسی طرح آپ جو top 10 results ہوں گے اس کے اندر آپ کہیں نہ کہیں جو majority جو websites ہوں گی جو top 10 top 20 میں ہوں گی وہ step بیسٹ کہیں نہ کہیں آپ instructions دے ہی رہی ہوں گی یہ ضرور ہی ہے اسی لیے میں آپ یہ suggest کروں گا ابھی اس time پہ کہ آپ یہ prompt chat gpt کا use کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ایسا نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو اس پہ پھر آپ الگ الگ اور بھی پر سکتے آپ سمجھے کہ آپ کا keyword ہے how to make green tea آپ کا یہ keyword ہے اور اس کے اندر آپ سمجھے کہ آپ نے content لکھا ہے لیکن آپ چاہ رہے کہ اپنے content کو مزید بہتر کرے تو اس میں step by step instructions دے سکتے ہیں کہ how to make green tea اور اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ انگریڈنٹس آگئے کہ green tea میں کیا ہوگی بنانے کے لیے پھر equipments آگئے اور step by step instructions آگئے اب جس طرح میں نے کہا کہ آپ as it is content کو copy کر کے direct ہی مطلب جیسے آپ سمجھے کہ یہ ہی آپ کا title ہے جو کہ جس keyword کو target کر رہے اس as an example میں آپ دے رہا کہ یہ آپ کا title ہو گیا اب جس کہا کہ آپ content اور ڈالنا پڑے گا صرف اور صرف یہ instructions کی بیس پہ آپ rank نہیں کر سکتے یہ ایک آپ کو boost ضرور دیتا ہے مگر یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف یہ use کرنے سے آپ content rank ہوگا اور chances ہمیشہ ویسے بھی اس کو آپ یاد رکھیں کہ chances ہمیشہ step by step جو instructions اس کو آپ bold کر دیں step 8 step 7 جو بھی steps آئیں گے آپ کے پاس اور اس کے بیچ میں آپ images وغیرہ ڈال سکتے تاکہ آپ content اور زیادہ اچھا لگے equipment وغیرہ یا ingredients جو بھی آپ جو بھی output ملے گا جس طرح بھی keyword ہے تو آپ step by step instructions بنا سکتے اور پھر اسے اپنے content میں ڈال سکتے جیسا کہ میں نے کہا یہ how to articles ہوتے ہیں جو کہ instruction keywords ہیں جس میں کسی نہ کسی طریقے کی help required ہے اس طریقے سے آپ ان types کے keywords لیں تو ہی آپ کو یہ prompt سے advantage ملے گا تو آپ یہ prompt use کر سکتے ہیں اس کے بعد جو آپ کے step by step instructions آئیں گے انہیں آپ existing articles یا اگر آپ کو نئے articles رکھنے تو اسے آپ کہیں نہ کئی بیچ میں ڈال سکتے ہیں جہاں آپ کو لگ اپنا بلوگ بناتے ہیں اور کوئی keyword لیتے تو اس میں کافی advantage آپ کو اس promise ملے گا یہ ویڈیو پسند آئی تو like کر دیں شیئر کر دیں اور اگر 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 چینل کو subscribe کر دیں یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ Thank you